بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ فور حاجت کے معذر سامین السلام علیکم اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز ایک ہی نماز کے دو نام ہیں یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں جی نہیں یہ سرسر غلط فہمی ہے اور ان کے پاس اتنی اسکین دونوں نمازوں کی انفرمیشن نہیں ہے دونوں میں کافی فرق ہے ان کی رکعت میں ان کی نیت میں وقت میں فضیلت میں ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل اشراق کی نماز کا طریقہ اس کی نیت اس کی رکعت کی تعداد وقت فضیلت ہر چیز کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا جائے گا اس کے علاوہ میرے وہ بہن بھائی جو نماز چاشت اور نماز تحجد کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات جو ہے چاہتے ہیں تو نماز چاشت کا نشانے پر تیر لگنے والا وظیفہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آئی بٹن پر جو ہے نماز چاشت اور تحجد دونوں کا جو ہے ویڈیو کا لنک دے دوں گی آپ لوگ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اشراق کی نماز کی طرف آتے ہیں نماز اشراق کا وقت ٹھیک نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے پندرہ منٹ بات شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنے نماز نے فجر پڑھی اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا جب سورج طلوع ہو جائے اس کے پندرہ منٹ تک مطلب آپ نماز فجر کے پندرہ منٹ بات سورج طلوع ہو جائے اس کے پندرہ منٹ بات آپ نے نماز پڑھنی ہے لوگ احتیاطاً کہتے ہیں کہ اگر اسے پہلے پڑھ لی پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی تو احتیاط واجب کے طور پر آپ سورج طلوع ہونے کے یعنی کہ نماز فجر قضا ہو جائے آپ کی کہ آپ کے ہاں نماز قضا ہو گئی اور سورج طلوع ہو گیا اس کے پندرہ منٹ کا ٹائم رکھ لیں کہ اس کے بیس منٹ بعد آپ نے یہ نفلی نماز نماز اشراق پڑھنی ہے تو بیس منٹ بعد آپ اگر یہ نماز پڑھتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ بعد تو کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کا ٹائم آیا ہوا کہ نہیں ہوا اب آتے ہیں اس کی رکعات کی طرف رکعات اس کی چار رکعات نماز ہیں نفلی رکعات جس کی ہیں چار رکعات ہیں لیکن آپ نے دو دو رکعات کر کے پڑھنی ہے دونوں رکعات کی نیت سیمی ہوگی کہ یہی آپ کی دو رکعات نماز ہیں نماز نفلی اور اشراق آپ اس پر نام لیں گے دوسرا یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے نیت کر لی ہے دل میں ہمارا ارادہ ہو گیا ہے اور ہم اسی نیت سے کھڑے ہو گئے تو وہ بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زبان سے عدا نہ کریں لیکن اگر آپ زبان سے بھی عدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نیت آپ کی نماز ہے نفلی دو رکعات نماز ہے نفلی اشراق اس کی نیت ہوگی نفلی نماز ہے آپ کی واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی رکعات میں آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے یعنی کہ سورہ الہم اور اس کے بعد آپ کوئی سا بھی سورہ یا قرآن کا کوئی سا بھی حصہ یا آخر کی جو قرآن کی دس سورتیں ہیں ان میں سے کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ دونوں رکعاتوں میں کوئی سی بھی سورہ الہم دونوں میں لازمی ہے اس کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے نماز کو دو رکعات نماز کو پڑھا اور ختم کیا سلام پھیرا اس کے بعد آپ پھر دو رکعات نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں اور یہ چار رکعت مکمل ہو جائے گی تو آپ کی نمازِ اشراق کی یہ چار رکعت مکمل ہو جائیں گے آخر میں پھر آپ نے اس کی دعا کرنی ہے نمازِ اشراق کے بعد جو کہتے ہیں اب اس کی فضیلت کی طرف آ جائیں تھوڑے سے فضیلت بھی بیان کر دوں کہ نمازِ اشراق کے بعد جو دعا پڑھی جاتی مانگی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے یہ اس کی فضیلت فضیلت ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے کہ اس میں ہر جائز دعا کی گئی دعا قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کا پورا دن رحمتوں کے ساتھ گزرتا ہے اور حدیث میں بھی ہے اور روایت بھی ہے اور علماء بھی بتاتے ہیں کہ رسول اکرم نمازِ اشراق ادا کرتے تھے نمازِ اشراق ادا کرتے تھے اور اچھے خاصا وقت تک آپ وہاں پہ نماز اور نفلی رکھاتے اور دعایں وغیرہ تذویات وغیرہ پڑھتے رہتے تھے تو یہ ایک سنتی طریقہ بھی ہے تو نمازِ اشراق کا جو ہے آپ کو میں نے نیت اس کی رکعت اس کی فضیلت اس کا وقت اور رکعت سب چیزیں میں نے اس میں تفصیلی طور پر بتا دی ہیں تو انشاءاللہ عبید ہے کہ آپ کو اس نمازِ اشراق کے بارے میں سارے مکمل معلومات مل گئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے مجھے تک اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی